بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کے لئے لئے ہیں پی زیڈ تھلٹی کاربوریٹر یہ کاربوریٹر بہت ہی زیادہ سپیشل ہے اس کے اندر بہت ساری خوبیہ ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ڈبل سلائٹ ہے ایک سلائٹ تو ہر بائیک کے کاربوریٹر کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک ایکسٹرا سلائٹ ہے تو پمپ اس کا ورک کرنا شروع کر دے گا اور یہاں سے ایکسٹرا پیٹرال ہوتا ہوا انجن کے کمپریشن چیمبر کے اندر جائے گا یہ کاربوریٹر کس طرح سے بائیک کے اندر انسٹال ہوتا ہے اس کے ساتھ سپیشل کیبل ملتی ہے جو اوپر سے ایک اور نیچے سے دو کیبلیں ہوتی ہیں جیسا کہ یامہا ٹو سٹوک کے اندر ہوتی تھی اور اس کو بائیک کے اندر انسٹال کرنے کے بعد بائیک کے اندر کیا فرق آتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کس باکس میں آتا ہے یہ ہے اس کی کیبل جو اس کے ساتھ ہی ملتی ہے اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ اوپر سے ایک اور نیچے سے دو کیبلز نکر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈبل سلائٹ کاربوریٹر ہے یہ ہے اس کے کاربوریٹر کا باکس اسی طرح اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ آپ علی بابا ایکس پریکس سے منگوا سکتے ہیں اس کی اس وقت جو پرائس ہے اندازہ چار ہزار پنتالیس ہو کے اراؤنڈ آباوٹ ہوگی یہ کاربوریٹر وان ٹو فائف کے اوریجنل کاربوریٹر یا ڈیٹھ سو سیسی بائک کے اوریجنل کاربوریٹر کے نسبت تھوڑا بڑا ہے اس کی سلائٹ بڑی ہے اس کے ہوز بڑے ہیں یہاں سے اس کا جو ایکسٹرا پمپ ہو کر پیٹرول نکلتا ہے یہاں سے انجن کے اندر جاتا ہے انجن کمپریشن چیمبر کے اندر ہوا کے ساتھ مکس ہو کر جاتا ہے جس سے بائک کی سپیڈ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے دونوں سائیڈوں کے جو ہول آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے ہیں اس کی سلائٹ نارمل کاربوریٹر وان ٹو فائف کاربوریٹر کے ساتھ یا سی بی وان ففٹی ایف کے کاربوریٹر کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں گے تو اس کے نسبت اس کی سلائٹ بڑی ہے ہمیں چیک یہ کرنا ہے کہ بڑی سلائٹ بڑا کاربوریٹر ہونے کے بعد ٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتا دی جائے گی تو سب سے پہلے اس کی ہم کیبل آپ کو کھول کے بھی چیک کروا دیتے ہیں اس کی کیبل بالکل سیم یامہ ٹو سٹوک کی جیسے ہی ہے لیکن اس کی اوپر سے فٹنگ تھوڑی الگ ہوتی ہے فٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ایک ویر ہے اور نیچے سے دو ویرز ہیں یعنی اوپر سے ایک ہی ایکسیریٹر دونوں سلائٹ کو ایک ہی ٹائم میں ورک دے گا جیسے ہی آپ ایکسیریٹر دیں گے تو نیچے سے دونوں سلائٹ ایک ہی ٹائم کام کریں گی چلیے جی انسٹالیشن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف کے دونوں سائیڈ کورز سیٹ اور ٹینکی آپ نے کھول لینی ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کے کاربیٹر کو پہلے والے کاربیٹر کو ڈس ایسیمبل کر لینا ہے دوستو ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف میں ہم نے بہت ساری موڈیفکیشن کی ہوئی ہیں جن کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے کہ ہم نے اسی ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف میں انجن گارڈ ریئر مڈ گارڈ اس کے بعد ایل ای ڈی لائٹس ہینڈل بار کے اندر جو لگتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری موڈیفکیشن اس کا میٹر ہم نے ایل ای ڈی میٹر لگایا تھا جو سینسر کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے علاوہ آئل ٹمپریچر سینسر میٹر بھی ہم نے اسی بائک کے اندر انسٹال کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک واش نہیں کی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کاربیٹر کے جینین سلائٹ اور اس سلائٹ میں کتنا زیادہ فرق ہے دونوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیو کاربیٹر ہے اس کی سلائٹ بڑی ہے پہلے والے کاربیٹر کی سلائٹ چھوٹی ہے دونوں کاربیٹر کا سائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جینین کاربیٹر کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اس کاربیٹر کا تھوڑا بڑا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی گریپ اسمبلی کھول لینی ہے تاکہ ہم ایکسی ریٹر کی کیبل کو انسٹال کر سکیں اس کی ارجیسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے فٹ کر سکیں دوستو آپ نے پہلے والی کیبل کو کھول لینا ہے اس کو بہر نکال لینا ہے لیکن جب آپ نیو کیبل فٹ کریں نیو کیبل انسٹال کریں تو نیو کیبل کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے کیبل کو اچھی طرح نیو آئل لگا لینا ہے کیبل کو آئل دے لینا ہے تاکہ کیبل روان ہو جائے اور بعد میں بھی کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ کرے اگر آپ بلکل بغیر آئل کے بغیر لبریکیٹ کے کیبل کو فٹ کرتے ہیں تو ایکسیڈیٹر آپ کو کافی زیادہ بھارہ فیل ہوگا آپ کو لگے گا کہ بائیک پہلے کی نسبت تھوڑی بھاری ہو چکی ہے تو آپ نے آئل لازمی لگانا ہے آئل لگانے کے بعد آپ نے کیبل کو اچھی طرح فٹ کر دینا ہے یاد رہے کہ یہ کارپوریٹر جو ہے یونیورسل ہے آپ کسی بھی بائیک میں اس کو ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں چاہے وہ بائیک ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف ہو یامہا وائی بی آر ہو سزوکی بائیک ہو ہونڈا سیڈی سیونٹی میں بھی یہ کارپوریٹر انسٹال کر سکتے ہیں تھوڑی سی آرٹیشن آپ کو کرنی پڑے گی ہونڈا سیڈی سیونٹی میں آپ اس کارپوریٹر کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کافی زیادہ بڑھ جائے گی یہ کارپوریٹر انسٹال کرنے کے بعد لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی اور بھی آرٹیشن کرنی پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیڈیٹر فٹ ہو چکے ہیں دونوں کیبل ایک ہی ساتھ بلکت صحیح ور کر رہی ہیں تو ابھی باری ہے کاربیٹر کو فٹ کرنے کی تو کاربیٹر فٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو اس کے ساتھ ایکسٹرا سلائٹ ہے جو ایکسٹرا پمپ لگا ہوا ہے اس کی اڈجیسٹ والی کیبل ہوگی اس کیبل کو آپ نے سب سے پہلے کاربیٹر کو بائک کے اندر فٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کیبل کو صحیح طریقے سے انسٹال کرنے کے بعد ہی آپ نے کاربیٹر کو بائک کے اندر اڈجیسٹ کر کر فٹ کرنا ہے جو ٹاپ سپیڈ ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کاربیٹر کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا واقعی اس کاربیٹر کو انسٹال کرنے کے بعد اس کی ٹاپ سپیڈ بہتر ہوتی ہے یا نہیں بہتر ہوتی اور پیٹرال ایوریج کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کاربیٹر کو انسٹال کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ کی جو ایکسیریٹر والی کیبل ہے تھراتل کیبل ہم نے بلکل صحیح طریقے سے فٹ کر لی ہے اس کے بعد آپ دوسری تھراتل کو فٹ کریں گے پہلے آپ نے اس کے نٹ کو پھر سپرنگ کو اور پھر ہی سلائیڈ کو آپ نے کیبل کے اندر فٹ کرنا ہے سلائیڈ کو کیبل کے اندر فٹ کرنے کے بعد آپ نے کاربیٹر کے اندر فٹ کر کر کاربیٹر کو بائیک کے ساتھ فٹ کر دینا ہے سلائیڈ کی جو چھوٹے کٹ والی سائیڈ ہوتی ہے ہمیشہ جس سائیڈ پر ارپی ایم ریس کم یا زیادہ کرنے کا سکرو لگا ہوتا ہے آپ نے چھوٹے کٹ والی سائیڈ اسی سائیڈ پر کر کر ہی فٹ کرنی ہے تو سلائیڈیں دونوں فٹ ہو چکی ہیں کاربیٹر کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں کاربیٹر ہڈی بھی کھولنی پڑی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں انجن سے ہم نے کاربیٹر ہڈی کھول کر کاربیٹر کے ساتھ پہلے ہم نے وہ کسی ہے اس کے بعد ہی ہم کاربیٹر کو بائیک کے ساتھ فٹ کر رہے ہیں سردی کی وجہ سے اس کا ہوس پائپ تھوڑا سا ہارڈ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آیا ہے کاربیٹر کو ہوس پائپ کے اندر فٹ کرنے کا لیکن الحمدلالہ ہم نے فٹ کر لیا ہے ابھی کاربیٹر ہڈی کے دونوں شکرو کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کاربیٹر کے دونوں نٹ لگا کر ان کو بھی اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے کاربیٹر فٹ کرنا انتہائی آسان ہے بلکل ایزی میتھڈ ہے آپ کسی بھی بائک میں اس کو ایزی لی انسٹال کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریس کے اندر تھوڑی سا گیب ہے جب تک یہ گیب فل نہیں ہوگا تب تک ایکسیریٹر صحیح طرح کام کرے گا ہی نہیں تو اس کے لیے ہم جو ریزرو والا پائپ ہوتا ہے پیٹرول کا کے اندر اس پائپ کا استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم نے سنٹر سے کٹ لگا کر اس کو ہم نے کیبل کے اندر فٹ کیا ہے لیکن اس کے اوپر ہم الفی لگا رہے ہیں تاکہ جب آپ ایکسیریٹر دیں گے تو یہ پائپ کھل نہ جائے الفی لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹیپ اچھی طرح کر دی ہے اس کا گیب بلکل فل ہو چکا ہے ابھی آپ ایکسیریٹر دیں گے تو بلکل صحیح کام کرے گا تو پلک کی کنڈیشن آپ پہلے والے چیک کر سکتے ہیں اس بائک کی ٹیسٹنگ ڈرائیو کرنے کے بعد بھی آپ کو پلک کی کنڈیشن چیک کروائیں گے پلک کو ہم صاف کر کر فٹ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلک تھوڑا الگ قسم کے ہے یہ برکس کمپنی کا پلک ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ پلک کافی زیادہ مہنگا ہے اراؤنڈ پینتی سو چار ہزار کے اراؤنڈ اباؤٹ ہوگا یہ پلک تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں تھراتل بلکل صحیح کام کر رہی ہیں تو اس کو ابھی ہم نے سٹارٹ کر کر چیک کرنا ہے جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بائیک کو تھوڑی سی ریس دیتے ہی تھوڑا سا ایکسیریٹر دیتے ہی بائیک کے جو رپیم ہے کتنی زیادہ کتنی جلدی بڑھ رہے ہیں تو اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ بائیک کی جو پک اپ ہے پہلے کی نسبت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن ٹاپ سپیڈ ہم نے چیک کرنی ہے ابھی رات کا وقت ہے انشاءاللہ وہ نیکس پارٹ میں آپ کو بتا دی جائیں گی یہ ہے اس بائیک کا پہلے والا کاربوریٹر یہ بہت ہی قیمتی کاربوریٹر ہے ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف کا اوریجنل کاربوریٹر اس کو بالکل سنبھال کر رکھنا ہے ہم نے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دوستو آپ نے نیکس پارٹ کا ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کی کمپلیٹ ٹاپ سپیڈ کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو بھی آ جائے گی وہ ویڈیو آپ نے ضرور واج کرنی ہے تو ابھی تک کے لیے ہم نے چھوٹی سی ٹیسٹنگ کی ہے کیونکہ رات کا وقت ہے انشاءاللہ دن میں اس کی کمپلیٹ ٹیسٹنگ کریں گے کیونکہ